السلام علیکم تو آج اس فلم کا ریویو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ سال 1968 میں ریلیز ہونے والی 49 نمبر کی فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا جنگلی پھول ملک فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار عبدالعزیز ملک تھے جس کی کہانی شاہ جہاں نے لکھی ڈائلاغ اور سکرین پلے زہیر ریحان نے تحریر کیے ہدایت کاری کا کام شاہ جہان نے ہی ادا کیا فلم کے کیمرامین سادھن رائے تھے اردو زبان کی یہ فلم دھاکہ کے بنگلہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پر ہیں آپ کے لئے 1948 سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی فلموں کی مکمل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت ابھی سبسکرائب کیجئے کریسنٹ ہسٹری کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں سلطانہ زمان خلیل شوکت اکبر انوارہ سچندہ کی کمار رانی سرکار بدر الدین اور جمال یوسف شامل تھے اس فلم کا میوزک شاعری اور گانے کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے آئیے دیکھتے ہیں نسیم بیگم ناہید نیازی نجمہ نیازی آئرن پروین احمد رشدی اور مجیب عالم کے گائے گانوں کی شاعری اختر لکھنوینے کی جن کا میوزک کریم شہاب الدین نے ترتیب دیا ان میں نسیم بیگم نے ایک نجمہ نیازی نے ایک آئرن پروین نے ایک اور ناہید نیازی نے ایک سولو گیت گایا جبکہ ناہید نیازی اور احمد رشدی نے ایک ناہید نیازی اور مجیب عالم نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملی آئیے آپ کو بتاتے ہیں چھے گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے آبھی جا سجنا پاگل منوا اپنا مانے نجمہ نیازی کا باہوں کا ہار لے کے دل کا قرار لے کے آئرن پروین کا موری پاہلیا باجے چھم 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 ناہید نیازی کا پنچھی جارے تجھے کیا بتاؤں ناہید نیازی اور احمد رشدی کا یہ مست نشیلی رات سانوریا بھول نہ جانا یہ مست نشیلی رات سانوریا بھول نہ جانا یہ جنم جنم ناہید نیازی اور مجیب عالم کا کھو گئے تم کہاں لٹ گئے ہم یہاں ناظرین یہ فلم انیس اپریل انیس سو اٹھ سیٹ بروز جمعہ کو پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں اسے ایروز اور لاہور میں کیپری سینما میں ریلیز کیا گیا اس فلم کی کار کردگی کے ناکسپن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ میں ان سینماوں میں صرف نو ہفتے چلی مگر یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ تجزیہ نیٹ سے ملی معلومات کے مطابق ہے اگر اس فلم کا پرنٹ مل جاتا تو شاید صورتحال کچھ الگ ہوتی کیونکہ جب سے میں نے ڈھاکا میڈ فلمیں دیکھنی شروع کی ہیں تو اس بات کا اندازہ شدت سے ہوا کہ بات کچھ اور تھی اور بتائی کچھ اور گئی جیسا چاند اور چاندنی تم میرے ہو پچھ ڈھلا پت اور عبری بھب کے معاملہ میں میں نے اپنی ذاتی رائے سے آپ کو اگاہ کیا کہ اتنی شاندار فلموں کو فلاپ قرار دینا اور کسی بھی ایوارڈ کی درجہ بندی میں شامل نہ کرنا سریحن زیادتی تھی باقی آپ خود سمجھدار ہیں تو یہ تھا فلم جنگلی پھول کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ